السلام علیکم دوستو نیو ویڈیو لے کیا یہ ہوں یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دے دیتے ہوں تو جب آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس ایرر آتا ہے نا اس ایرر کا کیا سلوشن ہے اور ہم کتنے ویر سے اس سلوشن کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہے اگر جس کسی کو پتہ ہے تو وہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے کیا پتہ اس کو ایسی چیز معلوم ہو جائے جو اس کو نہیں پتہ ہو تو جس کو نہیں معلوم تو وہ ساری کی ساری ویڈیو دیکھ لے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا فیس بک کا پیج ہے آپ نے اس کو لائک اور فالو کرنا ہے اس میں آپ کو سارٹ فیر کے کریک وگرہ مل جائے گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بات جتنے بھی ٹاو لیبل کے سارٹ فیر ہیں دیکھ ہوگی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے آپ نے اس کو بھی سسکرائب کرنا ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں انوائیڈ کا کمپلیٹ سیشن بھی ہے اور اس میں جو پرابلم آتی ہے ان کو میں الیدہ پلائیلیس میں لکھتا ہوں تو اگر میں آپ کو پلائیلیس دکھا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ انوائیڈ کا ہے اور یہ کمپلیٹ جاوہ کا ہے اور جو پرابلم آتی ہے یہ اس کا ہے تو میں آپ کو ایک پلائیل کر کے بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا ہے اس میں ایک یہ کہ ہم کس طرح انکمپلیٹلی انسٹال کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اش ڈی کے لوکیشن کو فائن کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ لوکیشن کو فائن ویرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو اب میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کا سولیشن تو ایک بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی اپنی ریل ایپ ہے مطلب ریل موبائل ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے موبائل کو پی سی کے ساتھ کنیک کر دیں ٹھیک ہوگیا تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سکرین کس طرح پی سی کے ساتھ آئی گی تو میں آپ کے ایک سارٹ ویر کا نام بتا دیتا ہوں آپ وہ سارٹ ویر اپنا ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ سارٹ ویر ہیں آپ اس کو پی سی پہ بھی انسٹال کر لیں اور اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر لیں ٹھیک ہوگیا یہ میں اپنے موبائل کو انسٹال کر دیا یہ دو ویر سے آپ یو اس پی سے بھی کنیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کا کیو آر سکین سے بھی کور کر سکتے ہیں تو یہ میرا بھی یو اس پی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہ کنیکٹ پروفل میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوسرا ویر یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس ادھر اچھے یہ ہو کنیکٹ ہو گئے میں آپ کو ویر نمبر ون بتاتا ہوں پھر میں آپ کو دوسرے ویر کی طرف لے کے آتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ موبائل کنیکٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کس طرح کنیکٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے جہیں سیٹنگ میں جانا کے بعد جو بھی موبائل ہو آپ کی ادھر یہولی آفشن ہوگی ویلوپر آفشن میں آپ کو بتایا دیکھا ہوں میرا یہ والی سٹیں گے نا تو آپ کی ادھر آپشن ہوگی ڈیولپر آپشن اگر وہ آپشن آپ کے موبائل میں نہیں آتی تو آپ اپنے اباؤڈ فون میں جائیں اور اباؤڈ فون میں جانے کے بعد اپنے کرنل ورین کو چار پانچ دفعہ یہ ورین مرے کو چار پانچ دفعہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اس میں نہیں ہے یہ میرا آریڈی آویلیبل ہے تو جس کا نہیں ہے تو وہ اس سے اس کے ساتھ اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر لے تو یہ میری یہاں پہ ایڈیشن سیٹنگ ہے میس میں آگیا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیولپر آپشن اور ڈیولپر آپشن پہ آج ہیں اب میں اس کو آف کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ آف ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ آف کی تو ادھر سے بھی ڈیوائیس چلی گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں سے آن کروں گا تو اس کو آن کروں گا تو یہ آن ہو جائے گی یہ مطلب اس کے ساتھ بھی کنیک کرنے کا بھی ہے نا یہ ہے تو اس کو میں سکین کر دیتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں واپس آگیا ہے تو اس کے بعد آپ نے آپ یہ سیٹنگ میں آنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر ایک چیز تھی وہ چلا گیا تھا تو آپ نے سیٹنگ پہ آنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیولپر آپشن کو آن کرنا ہے یہاں پہ آن کرنے کے بعد آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا اسپیڈ ڈیبگنگ اب میرا اسپیڈ ڈیبگنگ آف ہے جس کی وجہ سے میری پاس یہاں پہ ڈیوائیس شو نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا جب میں اس کو یہاں سے آن کروں گا یہ آن ہو گیا اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میری یہاں پہ ڈیوائیس بھی آ جائے گی تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ ڈیوائیس آئے گی ہے اس ایرر کا ایک سولوشن یہ ہے کہ آپ کی ڈیوائیس اس طرح آئی گی تو اگر میں آپ کو رن کر کے دوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ بھی پرابلم نہیں کرے گا اٹومیٹک رن ہو جائے گا ایک ٹھیک ہو گیا تو یہ رن ہو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے رن ہونے تا کہ یہ آپ کے سانے سکرین رکھی ہوئی ہے تو یہ ہو میرے کے سانے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا میں دوسرا میں یہ کہ اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ اپنے سسٹم میں جو ہے وہ دوسرا ورچول جس کو موبائل بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے اپنے اس کے نام ہے جینی موشن اگر آپ اس کی ایف سائٹ پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کریں تو یہ آپ کو پہلے اکاؤنٹ بنانے کا بولے گا پھر بولے گا کہ اس کے سیٹ اپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اس کو میں نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی جو ہے اس فائل میں اس کو رکھ دیا ہے تو یہ اس کو میں آپ اس آپ کو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں تو آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے فائل اس کو اپنی گوگل ڈرائی میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کا تھا میرے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں ایپ بھی لانچ ہو گئی ہے یہ ایپ لانچ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کا کام ختم ہو گیا ہے یہ میتھرڈ نمبر وان تھا تو اب میتھرڈ نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے سیٹ اپ اس طرح آپ کو ملے گا ہے اب نے اس اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں داؤنلوڈ ہو گئی ہے اس کو اسٹال کر دیتا ہوں آپ نے اوکے کرنا ہے نیکس کرنا ہے نیکس کرنا ہے JIMیرے کرنے کے نیکس کر کے انسٹال کرنا ہے تو اب دیکھیں ہو گیا میں اگر دوباری ہے اگر میری ڈیوائیش نہیں ہو گیا میں ادھر کلک کروں گا تو میرے پاس ادھر پھر پرابلم آ جائی گی ٹھیک ہو گیا تو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے نہیں کوئی اتنا مغزماری کرتا ہے تو ویڈیو آپ دیکھیں اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ انسٹال ہو اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ آگے ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ورچل بوکس کو انسٹال نہیں کرنا ہے تو یہ جنی موشن ہن نہیں ہو گا اس لئے آپ نے ورچل بوکس کو بھی انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ کریں اور انسٹال کریں تو یہ آپ کے پاس کمپلیٹلی انسٹال ہو جائے گا یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ نے انسٹال پہ کلک کرنا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پورا کا پورا ایک اپنا ہی انوڑائیڈ موبائل آ جائے گا ٹھیک ہو گیا میں اس کو فنسس کر دیتا ہوں اس کو فینش کر دیتا ہوں تو ورچل ورکس ہمیں چاہیے نہیں ہمیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں ہمیں جینی موشن چاہیے تو آپ نے جینی موشن یا دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جینی موشن آ گیا ہے اور یہ ہے بھی بلکل لیٹس ورین 3.1.0 تو یہ بوٹنگ ہو اس کے بعد اگر آپ کا ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنا ایکاؤنٹ بنا لیں ٹھیک ہو گیا تو ادھر میں ایکاؤنٹ کو جو ہے وہ اپنے ایکاؤنٹ انٹر کر دوں اپنے ایکاؤنٹ انٹر کر دوں بنا ہوا تو تب کی بات ہے نہ ہوا تو میں بھی بنا لوں گا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ٹھیک ہے مجھے پرسنلی اس کے لیے چاہیے تو نیکس کر لیتا ہوں اور ایکسپٹ کر دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہوگی ہمارے پاس فرانٹ اینڈ آگا اس کا اب میں نے جو ہے وہ فون کے لیے استعمال کرنے فون کریں سمال ٹیبلٹ کریں کیلار ٹیبلٹ کریں ہمیں فون کے لیے چاہیے ہم فون پر کلک کریں گے اور اپی آئی ہمارے پاس کونسی اپی آئی ہونی چاہیے فور پائنٹ فور کی آپ کو ڈیوائیس چاہیے فائی پوائنٹ زیرو کی چاہیے یا فائی پوائنٹ وان کی چاہیے یہ سیکس پائنٹ زیرو جو آپ کو چاہیے آپ وہاں پہ اس کو سیلک کر لیں ٹھیک ہو گیا اور دنسٹی کونسی چاہیے دنسٹی میں اس کو فور کر لیتا ہوں یا ایکس ٹی پی آئی کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا سائز بگرہ بھی آپ یہاں سے جو سائز آپ رکھنا چاہیے وہ والا آپ کر سکتے ہیں اور جنی موشن تو یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد آپ نے پلس والے پر ٹک کرنا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں مٹولا ایکس ہے یہ بھی یہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ ان کو ہٹا لیں یہ خود بخود فائنڈ آؤٹ کر کے آپ کو دے دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ خود بخود آپ کو کر کے دے دے گا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں سائز بھی ہے ڈنسٹی بھی اور سورس بھی ہے تو میں جی چاہیے سامسنگ ایکس وار کر لوں تو سامسنگ ایکس وار پر کلک کروں گا اور نیکس کروں گا جب نیکس کروں گا تو یہ سب کچھ اس کو جسا ہوں بی ڈی فالٹ اس کو اسی طرح رہنے دے اگر آپ اس کی میمری سائز یا پروسیسر وغیرہ کو کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تو میں اس کو ایسی طرح رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ڈاؤنڈوڈ ہو تو یہ تقریباً تو ستینتیس ایم بھی کا ہے تاب تک میں ویڈیو کو اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں تو تاں کہ تاں کہ آپ کا ٹائم بچہ ہے اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دے سکتے ہیں ڈیوائیس سامسنگ گلکسی ایس فور ہیز بین انسٹال تو آپ سٹارٹ پر کلک کریں تو یہ ہماری ڈیوائیس بوڈنگ پر آن ہو جائے گی یہ آپ دے سکتے ہیں میں آپ کو ساتھ میں اندر بھی بتاؤں گا کہ ایسی طریق ہوگی بات تو اچھا یہ میرے پاس اس وجہ سے پرابلم کر رہا ہے کیونکہ یہ میرے پاس جو ہے وہ ایم ڈی کا پروسیسر لگا ہوا ہے تو ایم ڈی کے پروسیسر میں یہ تھوڑو سا پرابلم کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ایک منی میں اس کو اپن کر دیکھوں تو اس کو میں سٹارٹ کر کر دیکھتا ہوں شاید یہ رہنو کیونکہ یہ میرے پاس کیا کر رہا ہے ایم ڈی کا پروسیسر ہے یہ اس وجہ سے پرابلم ہے اس کا حال بھی میں کچھ نے کچھ نکالوں گا جو جن لوگوں میں پاس ایم ڈی کا پروسیسر لگا ہوا ہے ان کے اس کے لئے بھی میں خانہ کالوں گا کہ ان کے لئے ہمیں کیا چاہیے تو یہ بھی رن نہیں ہو رہا تو میں آپ کو اب کس طرح چلا گے دوں لیکن جن لوگوں کے پاس انٹل والوں کو پروسیسر لگا ہوا ہے ان کے پاس یہ ایزی لی رن ہوگا ٹھیک ہو گیا ان کے پاس ایزی لی رن ہوگا چک کرتا ہوں کہ آپ پاس میں کچھ نہ کچھ ایزی چیزوں جو اوران کر کے دے ٹھیک ہو گیا تو میں مشروع یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ریل ایپ جو ریل موبائل میں چلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی رن نہیں کرا یہ پرابلوں آگئی ہے اس پرابلوں کا حال بھی کچھ نکالتے ہیں تو یہ میتھن نمبر دو تھا تو میتھن نمبر تری یہ ہے کہ آپ یہیں پہ جائیں تو اپن ای بی ڈی منیجر پہ آجائیں تو کریئیٹ ورچول ڈیوائیس پہ آجائیں تو یہیں پہ فون ٹیلی فون جو بھی یہ فون پہ کلک کریں تو یہ بھی سیم وہی پرابلم دے گا جو ہمارے پاس ورچول بوکس دے رہے کیوں ایم ڈی والوں میں یہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے تو جن لوگوں کے پاس انٹل کا پروسیسر لگا ہوئے تو ان کے لئے ٹھیک اگر جن بھائیوں کے پاس ایم ڈی موبائل کو کریں تو اس کا بھی سیم یہی پروسیسر ہے کہ آپ اس کو ڈاؤنگلوڈ کریں اور اس کے بعد نیکس کریں تو آپ کے پاس وہ رہن ہو جائے ورچول ڈیوائیس ہو جائے گی یہ ٹرل آگے تین میتھڈ تو اگر میرے پاس ایم ڈی کا پروسیسر نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ رہن کر کے دے دے گا تو میری ویڈیو کر بساند آئے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں میرے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں تھانکس فور واشنگ انسیسکرائب مہچے